اسلام علیکم دوستوں آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ایک گیس پمپ ہے جو کہ عام طور پر گروہ میں استعمال ہوتا ہے گیس کا پریشر پورا کرنے کے لیے دوستوں آج یہ میری ورک شاپ میں رپیر ہونے کے لیے آیا ہے میری آپ دوستوں سے بزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہوس لفز آئی ہو میرے پاس ملٹیپل جیتیں رپیر ہونے کے لیے آتی ہیں دوست آپ چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اس کے بارے میں دوستوں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا پریشر بہت کم ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور پمپ میں کیا کیا پرابلم آتی ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے ان کے بارے میں ہی بتاؤں گا چلیئے اب ہم اسے کھولیں گے دوستوں اس کے پیچ ہوتے ہیں دونوں طرف سے چار چار یہ مختلف کمپنیوں کا ہو سکتا ہے مختلف فٹنگ میں ہو سکتا ہے لیکن دوستوں اندر جو پمپ ہے وہ تقریباً ایک ہی تھیوری پہ بنا ہوئے اور ایک ہی طرح وہ کام کرتا ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ ہمارا پمپ کھولا ہے میں نے دوستوں اس کا یہ ڈیمر کا حصہ ہوتا ہے جو اس کا پریشر کو کنٹرول کرتا ہے یہاں سے دوستوں یہ جو گیس ہے اس کی ان ہوتی ہے یہاں سے اور اندر سے اس کے پمپ کے اندر جرنیٹ ہو کر اور مزید اس کو بڑھا کر یہاں سے آؤٹ دیتا ہے دوستوں سب سے پہلے ہم اس کا جو یہ ڈیمر کا حصہ ہے اسے کھولیں گے اسے چیک کریں گے کہ آیا کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے دوستوں یہ ڈیمر کے جو کنیکشن ہے جو پمپ کو جا رہے ہیں اس کو ہم اوپن کر کے اس پمپ کو چیک کریں گے اس سے پہلے ہم یہ ڈیمر کی جو ناب ہے وہ اتار کر نوت پلاس سے اس کا جو آگے والیوم کا نٹ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کو کھول کر دوستوں اس کا جو یہ گریپ ہے جو پمپ کو کنیکشن جا رہے ہیں اس کو اوپن کریں گے اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم اپنی ایک اکسٹینشن وائر لے کر اس کو لگا کر ٹریک ٹو 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 ٹی میں دیکھیں گے کہ آیا ہمارا پمپ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو دوستوں ہمارا ڈیمر کا فالٹ ہے اگر ہمارا پمپ اس طرح ڈریک ٹو 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 ٹی دینے سے اگر نہیں چلتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پمپ خراب ہے اب ہم دیکھیں دوستوں اس سے ٹو 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 ٹی دی ہے تو ہمارا یہ جو پمپ ہے یہ نہیں چل رہا یہ بلکل بند ہے دوستوں نہ یہ ان کر رہا ہے اور نہ ہی یہ ہوا لے رہا ہے یعنی کہ اور نہ ہی آگے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پمپ میں پرابلم ہے اب ہم پمپ کو کھولیں گے سائیڈوں سے یہ دیکھیں دوستوں یہاں سے اس کے یہ چار پیچ ایک طرف ہیں اور چار پیچ دوسری طرف ہیں ان کو ہم کھول کر اس کے اندر دیکھیں گے کہ آیا اس میں کیا پرابلم ہے یہ دیکھیں اس طرف بھی چار پیچ ہیں دوستوں اور دوسری طرف بھی ہم بارے بارے ان پیچوں کو کھول کر آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں ان کو کیسے کھولنا ہے اور انہیں کیسے فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دوستوں ہم نے اس کا جو یہ چار پیچ ہیں اس کو ہم نے کھول لیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں تو آپ کو ایک لوہے کی بار چلو اور اس پر ایک نٹسہ لگا ہوا نظر آئے گا دوسری طرف بھی ہم اسے کھولیں گے اسی طرح اس کے چار پیچ ہیں دوستوں یہ بھی ہم نے اس کے کھول کر اسے اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ فرس ٹائم کھول رہا ہے یا بعض اوقات اس کو کوئی چین وغیرہ جو ہوتا ہے وہ فسا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستوں دوسری طرف بھی اسی طرح ایک لوہے کی بارشل ہے اور نٹ لگا ہوا ہے اور ساتھ اس کے پردے ہیں اسے بوکی کہتے ہیں ہم پہلے یہ جو نٹ ہے اس کو کھولیں گے اس کے بعد اس کے آگے اس کی جو لوہے کی بارشل ہے دوستوں اس کو اوپن کریں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دوستوں آپ نے جیسے جیسے اسے کھولنا ہے ویسے فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے ایک پردہ باہر نکالا ہے اور پھر ایک یہ دیکھیں پہلے لوہے کی بارشل تھی آپ کو دکھا دیں پھر ایک پلاسٹک کی اور پھر ایک پردہ تھا اور پھر ایک اور بارشل اور یہ اندر دیکھیں دوستوں آپ کو ایک بلیک سا میگنٹ نظر آ رہا ہے اور سائیڈوں پر اس کے بینڈنگ ہے اور یہ والی سائیڈ دوستوں ایسے ہی اوپن ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم اسے چیک کریں گے کہ آیا میگنٹ کی حالت کیا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آپ باڈی کو یا میٹل پر لوہے کی چیز پر لگائیں تو آپ کو یہ چیز دیکھیں اس میں کوئی اتنی پاور نہیں ہے مزید آپ کو چک کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے دوستوں اسے کیسے چک کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نیا میگنٹ ہے یہ دیکھیں ہم نے نوز پلاس کو لگایا تو یہ اوپر اس کو اس نے اٹھا لیا ہے دوستوں اور یہ دیکھیں جو ہمارا پرانا میگنٹ تھا اور یہ دیکھیں ہم اسے لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی اتنی پکڑ نہیں ہے اس کو یہ لیکن دوستوں یہ نئے والا ہے اب جو ہے دوستوں آپ کو مزید اس کو دکھاتے ہیں ایک سائیڈ ہم نے کھولی تھی اب جو میگنٹ پرانا تھا اس کی دوسری سائیڈ کھول رہے ہیں اسی طرح باری باری یہ پردہ ہم نے اٹھا دیا اور یہ پھر نیچے ایک پلاسٹک کی وارشل ہے دوستوں اب ہم نے اسی طرح اس کو لگانا ہے جیسے یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں دوستوں اس کے چار نکی ہیں یہ میگنٹ کو اپنی جگہ پر اجیسٹ رکھتے ہیں اسے ہی پکڑے رکھتے ہیں آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے کھولا ہے دوستوں اسی طرح آپ نے اسے فٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کہ میگنٹ اپنی جگہ پر پکڑ رکھتا ہے اس کی وجہ سے جو سائیڈوں پر اس کے چار نکے بنے ہوئے ہیں یہ آپ نے لگانا ہے پہلے پلاسٹک کی وارشل اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح اس کو اس کی جگہ پر لگا کر جو آپ یہ جین دیکھ رہے ہیں بوکی دیکھ رہے ہیں یا آپ اسے پردہ کہہ سکتے ہیں اس کو اسی طرح آپ نے لگانا ہے اور اس کا جو کٹ ہے دوستوں وہ آپ دیکھ لیں آپ نے اسی طرح آپ کا یہ سائیڈوں پر جو ہے بوکی کا کٹ ہے آپ نے اس کو اس کی ہی جگہ پر رکھنا ہے جیسے یہ آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے دوستوں اگر آپ کو اس کی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو آپ کی یہ فٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی جیسے یہ دیکھیں بوکی کی دوسری آپ کو دکھا رہا ہوں میں تو اس کے سائیڈوں پر نکے بنے ہوئے ہیں آپ نے ویسے ہی اس کو جین کو اسی جگہ پر فٹ کرنا ہے جہاں اس کے یہ نکیوں کی فٹنگ ہے پھر آپ نے دوستوں ایک یہ جو اس کی وارشل ہے پلاسٹک کی وہ رکھنی ہے اس کے اندر بھی تین نکے سے بنے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گے پھر اس کے بعد دوستوں اس لوہی کی وارشل ہے اس میں تین سراخ ہیں آپ نے وہ بھی اس کی پلاسٹک کی وارشل میں تین نکے بنے ہوئے ہیں اس کو اس کی جگہ پر رکھ کے آپ نے یہ پیچ کے اوپر ایک نٹ لگا دینا ہے دوستوں اور اس کے بعد آپ نے پلاسٹک کے ساتھ اسے کس دینا ہے زیادہ نہیں کسنا اگر زیادہ کسیں گے تو پھر دوستوں آپ کا میگنٹ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اسی طرح پھر جو دوسری طرف بھی ایک وارشل ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک آپ نے اس کی جو بھوکی ہے یا اس کو آپ پردہ کہہ لیں وہ آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے جیسے آپ نے اسے کھولا تھا دوستوں یہ دیکھیں اس کے بھی اسی ذرا نکے ہیں جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ اس کو آپ نے اپنی جگہ پر ویسے ہی بٹھا دینا ہے اگر یہ اس کی جگہ پر نہیں آئیں گے تو دوستوں یہ ٹھیک طرح فٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں دوستوں اس کے تین سراخ بنے ہوئے ہیں اس کو ہم نے اس کی جگہ پر لگا دیا اس کے اوپر پھر تین نکے بن گئے پھر آپ نے ایک لوہے کی جو وارشل تھی اس میں تین سراخ ہیں وہ جو پلاسٹک کے نکے ہیں آپ نے اس کو اس کی جگہ پر فٹ کر کے اوپر ایک نٹ لگا دینا ہے اس کو بھی آپ نے نوز پلاس کی مدد سے یا پلاس کی مدد سے اسے آپ نے دوبارہ کس دینا ہے دوستوں یہ دیکھیں دوستوں اس کو بھی آپ نے مناسب ہی کسنا ہے زیادہ نہیں کسنا اس کے بعد دوستوں اس کے جو سائیڈوں پہ جو ہیں یہ دیکھیں پمپ کے فٹنگ ہے دوستوں یہ بھی آپ نے اسی طرح ہی لگا دینی ہے جس طرح ہم نے اسے پھولا تھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو اسی ہی کی جگہ پہ لگا دیا ہے دوستوں اس کا جو میگنٹ تھا دوستوں وہ خراب تھا اس کی جگہ ہم نے نیا میگنٹ لگایا ہے دوستوں اس کے بعد آپ نے اس کے چاروں پیچ ہیں جو سائیڈوں پہ لگے ہوئے تھے اسی طرح آپ نے فٹ کرنا ہے جیسے آپ نے کھولے ہیں اس میں کوئی بھی لاپروائی نہیں کرنی دوستوں یہ دیکھیں اب یہ دوسری طرف ہے اس کو بھی آپ نے جیسے کھولا ہے ویسے ہی فٹ کرنا ہے یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں آپ نے الادمی یاد رکھنی ہے اگر آپ کوئی فٹنگ غلط کریں گے تو آپ کا گیس کا جو پریشر ہے وہ لیکج ہو سکتا ہے اس سے بتنے کے لیے آپ نے اسے اچھی طرح جیسے آپ نے کھولا ہے ویسے ہی فٹ کرنا ہے اس کا کنیکشن جیسے ہم نے ان کے نکالے تھے وہ لگا دینے ہیں اب یہ اس کو ہم نے ڈیمر کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے جیسے ہم نے اس کا گریپ نکالا تھا یہ ہمارا گریپ لگ گیا ہے دوستوں اور یہ دیکھیں ایک یہ فیبر کی وارشل ہے یہ آپ نے لازمی رکھنی ہے باڈی کے ساتھ جیسے آپ نے کھولی تھی ورنہ اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے تو یہ سائیڈوں پہ جو اس کی والیم کے پوائنٹ ہیں یہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو سکتے ہیں اور اس کا جو لیڈی ہے وہ بھی آپ نے اس کے ہی جگہ پہ پیٹنگ کرنا ہے اس کو دوبارہ ڈیمر کو جو ہے جو سپیٹ اس کی کنٹرول کرتا ہے آپ نے اس کو ویسے فیٹ کرنا ہے اور یہ نوب لگا دینی ہے نوب لگانے کے بعد دوستوں ہم اسے اب آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں کہ اس کی کیا کنڈیشن یہ دیکھیں دوستوں آپ سن رہے ہیں اس کی آواز پہلے سے پریشر اور بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں دوستوں یہ پریشر پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا ہے ہم نے دوستوں جیسے ہی سے کھولا تھا اسی طرح فٹ کر دیں گے ہمارا یہ اب کم پلکل ٹھیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا جو فالٹ تھا دوستوں یہ میگنٹ کا فالٹ تھا دوستوں یہ شور بہت زیادہ کر رہا ہے اس کے یہ پیچ لگے ہوئے ہیں دوستوں یہ پیچ ہم کھول دیں گے تو یہ اس کا شور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ابھی جو ہے نا یہ شور بہت کر رہا ہے دیکھیں دوستوں آپ ہم اسے آپ کو دوبارہ چلا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پہلے یہ بہت زیادہ شور کر رہا تھا اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے پیچ لگانے کی وجہ سے بارڈی کا جو وائپریشن تھی وہ بہت زیادہ آ رہی تھی شکریہ دوستوں میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ